دوستو آپ کو بتا دیں ایسی ایسی تصویر سامنے آئی ہے جسے دیکھ کر آپ بھی ہل جاؤ گے اس طوفان نے چند منٹوں میں سب تہس نہس کر دیا چکروباتی طوفان نے گھروں کے گھر جڑ دیئے ہیں کئی گھروں کی چھتے اڑ گئی ہیں تو کئی لوگ ملبے کے نیچے دب گئے ہیں حالانکہ موقع پر اسٹھانیے لوگوں نے ملبے کے نیچے دبے لوگوں کو بہار نکال سرکاری اسپتال میں داخل کروایا ہے ڈوکٹروں کے مطابق اب تک نو لوگ سرکاری اسپتال میں جخمی حالت میں پہنچ چکے ہیں موقع پر پولیس پرساسن اور سیویل پرساسن بھی پہنچ گیا ہے اسٹھانیے لوگوں نے بتایا کہ پل بھر میں آئے طوفان نے گاؤں کے کئی گھروں کو تہس نہس کر دیا لوگوں کے مطابق پہلے موسم صاف تھا اچانک موسم میں بدلاؤ آنے کے بعد آج طوفان کی وجہ سے پل بھر میں حالات بدل گئے بتا دے کہ بکین والا میں آئے اس چکرواتی طوفان میں کئی گھروں کی چھتیں اڑتی ہوئی دکھائی دی اور خیتوں میں بھاری نقصان ہوا ہے یہاں تک کہ کننوں کے پیڑ جڑ سے اکھڑ گئے ہیں جس کے بعد فاجلکا کی دی سی سینو دگل نے علاقے کا دورہ کر جانچ کرنے کے آدیز دیے ہیں جانکاری کے مطابق یہ بوانڈر قریب دو کلومیٹر تک چلا جس میں گاؤں کے باہر اپنے کھیتوں میں گھر بنا کر رہنے والے لوگوں کے گھروں کی چھتیں اور کھیتوں میں کھڑی فصلوں کو کافی نقصان پہنچا ہے جس کا معاینہ کرنے فاجلکا کی ڈپٹی کمیسنر سینو دگل یہاں پہنچی اور انہوں نے موقع پر ادھیکاریوں کو ہوئے نقصان کی جاج کے حکم دیے اس دوران دگل نے پنجاب سرکار سے فصلوں اور گھروں کے نقصان کے معاوجہ دلوانے کی بات بھی کہی ہے وہیں فاجلکا کے ودھائک نرندرپال ساونا بھی وہاں پہنچے جنہوں نے کسانوں کے ہوئے نقصان کا معاوجہ دلوانے کی بات کہی